اسلامی ناظرین میں ہوں آپ کا حوست احمد صابر سبانی تعلیم سپیشل میں ناظرین آج ہم بات کریں گے کچھ آگاہی حاصل کریں گے پانی کے بارے میں جی پانی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے پانی ہی زندگی ہے پانی ہے تو زندگی ہے اس کے بغیر زندگی نہیں ہے لیکن ہمارے آگیا مسئلہ ہے ہم آج پانی پہ کیوں بات کریں گے اس وجہ سے کہ ہمارے ہاں پانی وافر مگدان میں موجود ہے ہم اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اس طرح کا انتظام ہم نے رکھا ہوا ہے کہ وہ ضائع ہو جاتا ہے اور پھر ہم شہری زندگیوں میں اور دوسری ایگری کلچر میں پانی کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں ہمارے شہروں میں بھی پانی کا انتظام اس طرح ہے کہ وہ جو پانی ہمارے گھروں تک پہنچتا ہے وہ ڈرنکنگ وارٹر نہیں ہے ہماری بہت ساری زمینیں ابھی تک بہرانی ہیں نیری پانی نہیں ہے یا ٹیویل نہیں ہے اگر وہ پانی پراپرلی اس کا انتظام کر کے اٹھ کو آپ پاشی کے لیے یوز کیا جائے تو ہماری ایگری کلچر انکم کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گی ابھی ہم یہاں پہ اس وجہ سے بھی بات کریں گے ابھی منسون کا سیزن آنے والا ہے اور بارشوں کے الڈس آنے آنے شروع ہو گئے ہیں اب یہ منسون میں اتنی بارشیں ہوتی برستی ہیں خاص کر ہمارے ناردن ایریاز میں مختلف ایریاز میں کہ وہاں پہ اتنا پانی ہوتا ہے کہ وہ سلابی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس سلاب آجتا ہے اور ان سلابوں سے ایک بڑی تباہی آجتی ہے آپ کے کھیت تباہ ہو جاتے ہیں آپ کے گاؤں کے گاؤں تباہ ہو جاتے ہیں انسانی جارنوں اور جو کیٹلز ہیں جو گائے بھیسے مویشی ہیں یہ ان کا بھی نقصان ہو جاتا ہے تو دوسرے ممالک ان پانی سے اس کو زخیرہ کر کے ایسے سسٹم بنا کے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہمارے ہم کیا کمیاں کوتائی ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے ناظرین خوش قسمتی سے ہمارے سٹوڈیو میں ایک بہت شخصیت موجود ہیں میں آپ کا ان سے تعرف کراتا ہوں اس موضوع کے لیے بڑی ہی موضوع شخصیت ہیں جناب سلمان خان صاحب سلمان خان صاحب چیرمن انڈر سن تاس وارٹر کاؤنسل کے اور پورے پاہستان کے اور آپ نے اپنی پوری زندگی اسی موضوع کے لیے اور اسی کاؤز کے لیے وقف کی ہوئے ہیں شکریہ سلمان صاحب سلمان صاحب پہلے آپ ہمارے ناظرین کی آگاہی کے لیے آپ بتائیں یہ پانی کے بارے میں اور خاص کر پاکستان میں جو پانی ہے اور اس کا کیا انتظام ہے اور وہ ضائع کیوں ہو جاتا ہے اس کو ہم کیوں نہیں استعمال میں لاسکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا میں جو ایک سٹارٹنگ بات کی تھی میں ایک بات بتانا ضروری سمیتا ہوں کہ پاکستان کے لیے پانی کی اہمیت کیوں سب سے زیادہ ہے دیکھیں ہر ملک کے اپنی ایک سسٹم آف ایکانومی ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کی ایکانومی کی بنیاد ہے کسی کی انڈسٹری ہے کسی کی کچھ اور ہے کسی کی آئی ٹی ہے لیکن وہ ایک سدیوں سے سیکڑوں سدیوں سے اس سب کانٹیننٹ کی جو بنیاد تھی وہ تھی ایگری کلچر اور ایگری کلچر کی بنیاد پانی اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ صرف ایگری کلچر ہی جتنی بھی ہماری جو ضروریات زندگی ہے وہ اس ہی انہی رسٹوں سے پوری ہوتی ہے تو یہاں کی ایکانومی کی بنیاد ہی پانی بنی یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ پاکستان کی ایکانومی وارٹر ایکانومی ہے ایگرو ایکانومی کہتے ہیں گرین ایکانومی کہتے ہیں اس کا بیس وارٹر ایکانومی ہے تو ہم اگر پانی کو جب نظر انداز کریں گے تو آٹومیٹیکلی جو ہماری انڈسٹری کے بھی ایٹی پرسنٹ سے زیادہ ورث ہے وہ ایگرو بیسٹ ہے تو وہ متاثر ہوتی ہے لیکن یہاں پر یہ چیز ہے کہ ہم نے اسی پانی کو ہی نظر انداز رکھا جو کہ ہمارے پر مفت کا پانی تھا اور میں آپ کو ایک ارس کرتا چلوں پاکستان جی پاکستان میں پانی کی کمی ہیں بالکل کمی ہیں وہ اس لیے کہ ہم پانی کا احترام نہیں کر رہے ہیں ہم انداز دون پانی کا استعمال کر رہے ہیں اور انداز دون پانی کو ضائع کر رہے ہیں اگر اسے ہم آج بھی کنٹرول کر لیں تو پاکستان will be the very richest country in the world in water resources from water resources and as well national income wise آپ اندازہ کریں کہ تقریباً ایک سو چالیس میلین ایکڑ فوڈ یہ ایک سو پنتالیس میلین ایکڑ فوڈ کے ہمارے پاس جو ہے water availability ہے ہم easily 300 billion dollar کی economy اس طرف water base پہ ہم حاصل کر سکتے ہیں 300 billion 300 billion کی اور ہم تو جناب 300 billion کے لیے IMF کے پاس پوری قوم کو اپنے سارے وسائل کو گروی راکھ دیتے ہیں صرف 300 billion کے لیے اور یہ پانی کے ذریعے ہم 300 billion حاصل کر سکتے ہیں وہ اس لیے یہ آپ جو بڑی دلچسپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اس قدر potential ہے اس قدر معاشی طور پہ یہ اسودہ حال ہو سکتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری policy نہیں ہے ہماری نیت نہیں ہے یا کچھ اور وجہ ہے کہ ہم یہ کام کرنا نہیں چاہتے ہیں ایسی بھی بات نہیں ہے بالکل ہماری نیت ہے ہمارے اندر اس بات کے بھی تمام چاروں صوبوں میں اس بات کا کہ اپنے اشارے پائے جاتے ہیں اشاریے پائے جاتے ہیں کہ یہ مسائل حل ہوں آپ یہ دیکھیں سندھ پانی مانگتا ہے بلوچستان پانی طلب کرتا ہے کے پی کے پانی مانگتا ہے پنجاب بھی کہتا ہے پانی ہو تو میں یہ کر لوں گا اٹمینز کے پانی کی اہمیت کو سب سمجھتے ہیں لیکن یہ ناظر رکھیں کہ ہمارے درمیان آپس کے اندر اختلاف رائے پیدا ہوئے ہیں اختلاف رائے پیدا کرنے کے لئے ہمارے پاس اچھا یہ جو اختلاف رائے ہیں یہ جنون ہے یا پولیٹیکل موٹیویٹیڈ ہے دیکھیں پولیٹیکل موٹیویٹیڈ تو کہتے ہیں بالکل ہیں لیکن جنون بھی ہیں آپ یہ دیکھئے دیکھیں جنون جو چیزیں ہوتی ہیں اختلافات ہوتے ہیں وہ بڑے پوزیٹیولی بیٹ کے حل ہو جاتے ہیں حل ہو جاتے ہیں اور اب بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو ایک پولیٹیکل موٹیویٹیڈ سنانس ہوتے ہیں وہ پھر رہتے ہیں ان سے مسئلہ حال نہیں کروائے جاتا وہ اپنی سیاست چمکانے کے لئے ہوتے ہیں یہاں پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے جو بیٹھے ہوتے ہیں بڑے بڑے سکولرز یعنی ہر امپی اپنی ذات میں سکولر ہے ہر امپی اپنی ذات میں سکولر ہے وہ ایسے سے بجٹ بناتے ہیں ایسے سے پلاننگ کرتے ہیں ایسے سے محکموں کے پر وہ وزیر بنتے ہیں وہ ان کی وزارت ڈوب جاتی ہے لیکن وہ کروڑ پتے سے ہر اپتے بن جاتے ہیں یہی ان کا مقصد بھی یہی ہے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے لیکن بات اس چیز کی ہے وہ تو کامیاب ہوتے ہیں نہیں کامیاب اس طریقے سے کہ ان کی اس سپیسیفک وزارت کے اندر ان کی اپنی ان کی اپنی اپنے یہ کہلیں کہ ان کی ایجوکیشن کیا ہے جو انہیں وزارت ملتی ہے ان کی جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جمہوریت ووٹ لے کے آئے ہوتے ہیں اور ایک اچھی خاصی تعداد کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں نہیں میں کسی پر اونگلی نہیں اٹھا رہا بات اس چیز کی ہے کہ فارزامپل میں ہوں مجھے آئی ٹی کا شعبہ دے دیں میں نیک نیز بھی ہوں لیکن مجھے آئی ٹی کا جب پتا ہی نہیں ازا بیکر نہیں پتا تو میں اس سے چلاؤں گا کس طرح مجھے آپ منسٹر دے دیں وارکر کی آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں رائٹ مین فور رائٹ جوب رائٹ مین فور رائٹ جوب یہ بلکل ہمارے ہاں کی پرابلم ہے یہ سارا ہے اب یہ بتائیں کہ چہاں ہر صوبہ پانی مانگتا ہے لیکن جب بارشیں ہوتی ہیں تو ہر صوبہ پانی میں ڈوبا ہوتا ہے بلکل ٹھیک اچھا اس کی بنیاد کیا ہے میں بحث کرتا ہوں اس کی بنیاد کیا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہماری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ کہلیں کہ اعتماد رکی کمی ہے آپ صوبہ کو تو چھوڑیں ایک بننے کے اوپر ایک موگے کے اوپر جو دو تین حصے دار ہوتے ہیں وہ پہ آپس میں گتھم گتھا ہوتے ہیں صرف کہ جی تم نے ایک میٹ پانی زیادہ لے لیا تم نے پندرہ سیکنڈ تم نے جو ہے آزر میٹ پانی زیادہ لیا دو میٹ پانی زیادہ لیا اور ایک ایک میٹ کے پانی کے اوپر فائٹ کرتے ہیں جی جی یہ اور یہی صورتحال جب ایک ایک موگا چھوٹا سا جو موگا ہے ان میں دو کسانوں کے درمیان ہوگا اور ہزاروں کیسی جو ہیں ہمارے ایڈگیشن ڈپارٹمنٹ میں بڑے پڑے اسی پانی کے تقسیم کے تو چار سبھوں جو ہیں آپس میں نہیں کریں گے اس کی بنیاد کیا ہے یہ اس کی بنیاد ہمارا ایٹیچوٹ ہے پانی کی ملصفانہ تقسیم کے لیے آئی تک کوئی فارمولا نہیں بنا ابھی تک ابھی تک ستر سالوں میں ستر نہیں سکڑوں سالوں سے کچھ نہیں بنا شروع یہ چلتا تھا کہ پہلے جو سرسلم چل رہا تھا کھالا کھول دیا پانی لے لیا ترتیب کیا اب یہ جب اور یہ جھگڑا جو ہے انیس سو نوے تک چلتا رہا اور پھر آخر نائنٹی ون کے اندر بقیدہ چاروں صوبوں کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا کہ آپ نے اتنا اتنا پانی یوز کرنا ہے لیکن جتنا پانی ان کے حصے میں آتا تھا آج تک اسے ایویلیبل وارٹر کو یوزیبل وارٹر بنانے کے لیے کوئی فارمولا نہیں ہے بس وہ چھوڑ دیا نمبر ون نمبر دو اس میں پنجاب نے اپنے اسے کا وارٹر سیکریفائز کیا ہوا ہے سندھ کے لیے سندھ کے لیے نہیں کیا چار تینوں صوبوں کے لیے کیا ہے تینوں صوبوں کے لیے کیا ہے سیکریفائز کیا ہے لیکن اس کے باوجود ایسا پلاننگ نہیں کی گئی کہ ہر صوبہ جو ہے وہ اتمنان کا ظاہر کرے کہ مجھے پورا پانی ملتا ہے صوبوں نے اپنی پلاننگ آگے کرنی تھی نہیں کچھ اور بھی ہے جو مین لائن ہے وہ تو آپ کے وابڈا کے پاس ہے رائسین میں چاروں صوبوں میں گیا ہوں اور چاروں صوبوں کے اندر ہم نے ہمایت حاصل کی ہے کالا باڑ ڈائم کے لیے بھی اور کیوں ہمایت حاصل کی ہے کہ ہم نے حقیقت کو دیکھا ہے ان کے مسائل بھی دیکھیں آپ دیکھیں کالا باڑ ڈائم شاید پنجاب کی ضرورت نہ ہو لیکن باقی تینوں صوبوں کی ضرورت ہے اس پوائنٹ کو ذرا غضہت کیجئے نہیں اس سے پہلے ایک اور چیز غضہت کروں گا جو کہ بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو اتمہتماد ہے اسے دور کرنے کی ضرورت ہے فارضان پل سن کہتا ہے جو اپڈرسٹ ڈیفیسٹ درس کیفیسٹ سن یہ کہتا ہے کہ جب میں پانی مانگتا ہوں گدو پر تو تین سو چالیس مل دور اوپر سے پانی دیتے ہیں مجھے اور وہ سات دن میں گدو پہ پہنچتا ہے اچھا بالکل ٹھیک ہے یہ بقایتہ سسٹم ہے کہ ہمارا جو گدو جو چشمہ سے پانی چلے گا وہ سات دن میں گدو پہ پہنچے گا اور گدو پہ سات دن میں پہنچا تو کھیتوں میں بھی سات آٹھ دن دس دن لگ گئے تو میں تو مر گیا سن یہ کہتا ہے کیا اس کی یہ بات غلط ہے بالکل نہیں ٹیکنیکل ہی تو ٹھیک کر رہا ہے ٹیکنیکل ہی نہیں ایکچولی صحیح کر رہے ہیں اور پھر ایک بات اس کے اندر اور وہ کرتا ہے کہ جی جو تین سو چالیس مل کے دوران ہزاروں ٹیوبر پنجاب نے لگائے میں تو پنجاب تو پانی موفت میں لے کے جا رہا ہے اس کا حساب ہی کوئی نہیں تو کیا یہ ایک ٹرس ڈیفیسٹ نہیں ہے یقیناً ہے کون دور کرے گا اسے کوئی صبح دور نہیں کر سکتا اسے ایک سسٹم دور کرے گا جو ہمارے جو فیڈرل گورنمنٹ نے بنانا ہے فیڈرل گورنمنٹ میں کانسل کومنٹ رسٹ ہے وہ دور کرے گا بھی میں یہ کہتا ہوں میں نے یہ نیشنل اسمبلی کے اندر یہ دو سال پہلے دوزار بائیس کے اندر پندرہ اگست کو سیمنار تھا کانفرنس دی اس کے اندر میں نے یہ چیز کہ دیکھیں سن کا ہم نے ہر صوبے کا خیال رکھنا ہے میں پاکستان کا ہوں پاکستان کا ہر صوبہ میرا حصہ ہے میری جسم کا حصہ ہے سن کا یہ مطالبہ کوئی غلط نہیں ہے کہ مجھے جب میں پانی مانگو مجھے فوراں ملے اور پورا ملے بھئی آپ گندو سے تھوڑا سا اوپر کور مٹھن کے مقام پر بقیتہ پانچوں دریاء بھی کٹھے ہوتے ہیں آپ وہاں پر بیراج بنائیں وہاں پہ پنجاب آپ وہاں بیراج بنائیں پنجاب کی آخری یاد ہے پنجاب اور وہاں سے جب وہ سندھ پانی مانگتا ہے تو صرف آٹھ دیس گھنٹے میں گندو جھیل میں پانی پہنچ جائے گا نہیں تو پانچ نت پر بھی تو سارے دریاء نہیں نہیں پانچ نت پر نہیں پانچ نت پر نہیں پانچ نت پر سندھ نہیں ملتا پانچ نت پر یہ چناب وغیرہ یہ ملتے ہیں اچھا جو پاکی دریاء ہیں یہ ملتے ہیں آپ کے کور مٹھن کے مقام پر کور مٹھن مہور جو ہے وہ پانچ نت تو نہیں ہے ٹھیک ہے کور مٹھن پر آپ براج بنائیں براج بنا کے آپ ڈریکٹلی وہاں پر جو ہے سندھ پانی مانگے آپ فورا نکہ کھولیں آٹھ گھنٹے کے فاصلے پر گدو جھیل میں پہنچ جائے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور پھر یہی نہیں اچھا وہ آٹھ گھنٹے میں پہنچ جائے گا آٹھ گھنٹے میں دس گھنٹے میں میکسیمم پہنچ جائے گا اور آپ کو وہ نے پورا پانی مل جائے گا اور پھر یہی نہیں آپ پڑھ فیٹر کنال جو گدو براج سے نکالی بھی ہے آپ اسے پہ کنوارٹ کر دیں آپ یہ کوڈ مٹھن براج سے جو بنا براج بنائیں گے اس سے یہ ہے کہ بلوچستان کو بھی انڈی پرنٹ بانی ملا سندھ کو بھی انڈی پرنٹ بانی ملا اور کے پی کے کوئی انڈی پرنٹ والی ہر جگہ سے مل رہا ہے اچھا یہ بتا ہے واپڈر نے کوڈ مٹھن براج جس کی آپ بات کریں اس کی کوئی فیزیبلٹی سٹڈیز کی ہوئی ہے نہیں اس میں بالکل ایک دفعہ ہوئی تھی جب یہ کھچے کنال بنا رہے تھے اچھا بلوجستان کے لیے تو اس میں جو ایک جو تھے انہوں نے بلکہ جو ارسا کے چیئرمن تھے فتا اللہ خان انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو جو ہے نا ہمارا یہ سبی پلان جس میں یہ کھچی کنال جاتی ہے یہ تیس لاکھ اکڑکا ہے اسے آپ چشمہ سے ڈریکٹ پانی دیں لیکن اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا پلاننگ کرنے پڑے گی فیزیبلٹی دیکھنے پڑے گی کہ آیا یہ مبکن بھی ہے یا نہیں تو اس میں ہم نے بھی بڑا غور کیا بڑے ہم گئے مختلف جگہ سے ہم نے کیا تو لے وہ شاید سٹ ہو لیکن اس کے اندر پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر چاہیے پہاڑوں کے بیچ میں سے سرک کرنا پڑے گی تو اس کے لیے پھر نو نے جو کیا یہ پہلا سٹارٹ کے اندر یہ کھچی کنال کا تھا کہ اسے ہم کوڈ مٹھن سے براج بنا کے دے دیں لیکن اس کے لیے اس کے لیے لیول صحیح نہیں تھا تو پھر انہوں نے تونسہ سے تونسہ براج سے جو ہے ننہر نکالی کچھے کنال کی کچھے پلان کے لیے تو یہ انہوں نے چیز کی یعنی اٹمینز کے وابڈا کے کاؤزوں میں بھی کوڈ مٹھن براج موجود ہے اچھا ان کی پرپوزل ہے لیکن ابھی تک کوئی فیزیبلٹی سٹڈیز نہیں تو اس لحاظ سے ہوتی نا کہ بھی بات ہی چیز کی ہے کہ یہ تکلیفیں دور کریں گلوجستان کی اور سندھ کی یہ جو پانی کی تقسیم کے حوالے سے جو غلط فیمیاں پانیمی ہیں میں نہیں کہہ رہا کسی کو چھو اور میں نہیں کسی کو کہہ رہا صحیح بات اس چیز کی کہ آپ ایسا ایک سسٹم کریں کہ غلط فیمیاں دور ہوں آپس کے جب غلط فیمیاں دور ہوں گی تو پھر یہ ہوگا کہ بقاعدہ پھر یہ ہوگا کہ ہم نے اس کے بعد دوسرا سٹیپ ہی آئے گا کہ ہمارے پاس کتنا اویلیبل واٹر ہے اور اس اویلیبل واٹر کو یوزیبل واٹر کس طرح بنانا ہے جی جی ہم میں آپ کی گفتگو یہاں پہ روکوں گا ناظرین اس وقت ہوا ایک بریک کا تو ملتے ہیں بریک کے بعد سلمان صاحب ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ پاکسان کے پاس جو اویلیبل واٹر ہے اس کا کیا انتظام ہمارے پاس ہے اور اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ صوبوں میں اس کی تقسیم کا جو ٹرسٹ ایفیسٹ ہے یہ نہ رہے اور بہتر طریقے سے استعمال ہو سکے بلکہ اسی بات ہے دیکھیں پہلی تو جو ٹرسٹ ایفیسٹ والی بات یہ ہے کہ پانی ہر ایک کو انڈیپینڈنٹ ملے تاکہ اس کیونوں کے مجھے پورا پانی مل رہا ہے اب دوسرا سٹیپ یہ آتا ہے کہ ہمارے پاس اویلیبل واٹر جو ہے اسے ہم نے یوزیبل کس طرح بنانا ہے تو یہاں پر پاکستان کے چاروں صوبوں کے ماہرین متفق ہیں کہ جو فلڈ پوٹینشل ہے وہ تربیلہ سے نیچے ہے اچھا جو فلڈ آتے ہیں وہ تربیلہ سے فلڈ جو پوٹینشل ہے جو سلابی دباؤ ہے وہ تربیلہ سے نیچے ہے اب تربیلہ سے نیچے واحد ایک پوائنٹ ہے کالباغ جو اسے کنٹرول کر سکتا ہے وہ واتر جمع پانی کنٹرول کر سکتا ہے وہ سارے سلابوں کو جو سلابی پانی کو کنٹرول کرنے والا پاکستان میں واحد ایک پوائنٹ ہے کالباغ میں یہ کہتا ہوں آپ نے چاروں صوبوں کے ماہرین سے کہ ہمیں کالباغ ڈیم کو چھوڑ دیں ہمیں اسے محبت نہیں ہے ہمیں تو محبت ہے اپنے سلابی پانی سے کہ سلابی پانی کا پوٹینشل ضائع نہ ہوا آپ اندازہ کریں اسے جو تباہی وہ تو لگے ہیں آپ اندازہ کریں کہ اگر ہم سلابی پانی کو کنٹرول کر لیں تو تیس میلین نیکڑ ایوری جو پوٹنشل ہے ہمارا کنٹرول ہو جائے گا اور کنٹرول ہونے سے ہماری ایک میلین نیکڑ فوٹ کی جو ہماری جو ورت ہے وہ دو بلین ڈالر سالہ نہ آئے اٹمین ساٹھ بلین ڈالر کی اکانومی ہماری بڑھ بوسٹ ہو جائے گی تو یہ غیر ملکی بجٹ تو اتنا سا ہے یہ غیر ملکی بجٹ کر رہا ہوں سوڑی غیر ملکی کرسہ تو اتنا سا ہے معمولی سا ہم تو دو سال میں اٹھا کے موں پہ دے مارے ہیں یعنی کہ اگر کالا باغ ڈیم یہ ہم بنا لیں تو ہم دو تین سال سے اپنے کرزیں اتار سکتے ہیں وہ اس پوائنٹ پہ ہم پا جائیں گے ٹیکھیں کالا باغ ڈیم جو ہے یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ ہمیں پانی کی کہاں ضرورت ہے پانی کے ہمیں ضرورت ہے مشرق میں مشرق میں کون سے دو بڑے لاکھیں ایک مشرق میں بڑے لاکھا ہے چولستان اور دوسرا بہت بڑے لاکھا ہے تھر تھر کی ساٹھ لاکھ سے زائر دے کر عبادی جو ہے وہ بن جار ہے پانی چاہیے اور بہت سر غیس ہے آپ تھر کے باسیوں سے پوچھیں جب کبھی کسی سال تھوڑی سی بارش ہوتی ہے ہے تو وہاں لہر بہر ہو جاتی زندگی کی ان کا موسم بڑا پہ ہو جاتا ہے ہم نے کہا کہ پانی زندگی ہے جہاں آتا ہے تو وہاں زندگی آ جاتی ہے اور جب وہ ہوتی ہے اب وہاں پانی چاہیے اب وہ پانی پہنچے گا کس طرح اب آبا نظر کریں کہ تھر جو موسٹلی ہے وہ تقریبا ستہ سمندر سے پیچھتر میٹر روچ ہے ٹھیک ہے اور جو گدو ان کا فرس پوائنٹ ہے وہ ستر میٹر روچ ہے رائٹ اس کے بعد جو سکھ ہے سکھر براج وہ تقریبا ستر میٹر روچ ہے ستہ سمندر سے تو بھی ستر میٹر کی بلندی پر گدو براج ہے وہاں سے بھی پانی کی اثر میں پہنچ سکتا ہے نہیں پہنچ سکتا اور وہ بھی ڈیڑھ دو سو کلومیٹر آگے اور یوں صورت طرف فٹ اوچا وہ پتہ نہیں کتنی موٹریں کتنی موٹریں لگا گے تھوک کرنے پڑے اس کے لیے پمپ لگانے پڑے اس کے لیے قدرت نے ہمیں ایک ذریعہ دیا ہوا ہے آج سے صدیوں پہلے جو یہ تھا نا ہمارا تھر کا علاقہ یہ حاکڑا کی وادی کلاتا تھا آچھا حاکڑا کی وادی اور یہ بھاولنگر میں جو فورٹ بھاہ سے اس سے تھوڑا سا نیچے دس میل کے فاطلے میں مروت ہے وہاں سے وہ جو ہے دریا ہکڑا شامل ہوتا تھا چولستان سے گرتا ہوا کلا دراور کے پاس سے گزرتا ہوا سن میں جاتا تھا اور سن میں تھر سے گزرتا ہوا رنکش کے میدان میں چلے گا اب تو یہ دراورٹ وغیرہ وہ تو ڈیزرٹ بن چکا ہے ڈیزرٹ ہے ڈیزرٹ ہے اچھا اب یہ ہے کہ اسے پانی کہاں سے پہنچے گا اسے پانی جب پہنچے گا جب کالاباگ ڈیم بنے گا وہاں سے راستہ نکلے گا وہاں سے کس طرح کالاباگ ڈیم میں نے آپ سے یہ عرض کی تھی کہ کالاباگ ڈیم وہ پوائنٹ ہے جہاں سے ہم فلڈ وارٹر کو کنٹرول کر سکتے ہیں وہ سارا جو فلڈٹ کو چینلائز کر کے اور اسے ڈائیورٹ بھی کر سکتے ہیں فارزمپل آپ کا یہ منگلہ ڈیم ریزنگ ہوئی جی پانچ سال میں اگر دوہ بڑھتا ہے بڑھتا ہی نہیں کیوں نہیں بڑھتا کہ ہمارے یوزز اتنے ہیں اتنا پانی وہاں پر جاتا ہے اسے ہم استعمال کر بیٹھتے ہیں اور وہ خالی ہو جاتا ہے اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم کالاباگ ڈیم بنائیں کالاباگ ڈیم بنانے سے تین مہنے کے دوران ہم وہاں سے ایک جو اپنا کالاباگ رسول لنک لنک کنال جو بنے گی اور یہ کاغذر میں موجود ہے انڈس وارٹر ٹیٹی ہوئی اس میں کالاباگ ڈیلم لنک موجود ہے لکھا ہوا ہے لیکن چونکہ کالاباگ نہیں بنا تو پھر وہ ملچشمہ ڈیلم لنک کر دی تو یہ جب بنے گی تو اس میں یہ ہوگا کہ جب رسول کے مقام پر پانی تین چار مہینے پہنچے گا تو ہم منگلہ کو کہیں گے بھی ہمیں تم سے پانی کی ضرورت نہیں ہے پہلے اپنے آپ کو بھرو وہ پورا ہر سال بھرے گا اچھا وہاں ریزور وائر فل بھرے گا اچھا پھر اس کے ساتھ ایک اور بے سائٹ ہے روتاز کی وہ بھی تقریباً ڈھائی تین ملین ایکل فٹ کا ریزور وائر کے پیستی ہے جو کلا روتاز ہے کلا روتاز وہ بھی بن سکتا ہے اچھا پھر وہ ہی نہیں پھر اس کا پانی جو ہے ہم بقاعدہ یہ جب ہمارے منگلہ میں پورا پانی ہوگا اس کا پانی مرالا میں پورا لاسکتے ہیں مرالا کے ذریعے ہم راوی اور ستلج کے اندر بھی جو ہے نا ہم وہاں پانی جا سکتے ہیں اور پھر ہیڈ سلیمان کے سے پانی جب وہ مروٹ کی جو علاقہ جو وہ ہاکڑا چلتا ہے وہاں جب جائے گا تو چولستان بھی عباد ہوگا اور ہمارا تھر بھی عباد ہوگا آپ نے تو پورا ایک وارٹر میپ جو ہے وہ دے رہی ہے پاکستان کا اور یہ یہ جو آپ وارٹر میپ بنا رہے ہیں یہ اگر واقعی یہ بن گیا تو آپ کے ملک میں تقریباً ففٹی تو سکسٹی بلین ڈالرز کی اکانومی کا پوٹینچل دیکھ کے آئے گا یہ جو ففٹی تو سکسٹی بلین ڈالر کی اکانومی ہے یہ تو ایک بنیاد ہے اور اس کے بعد جو اس کے پر جو کمپاؤنڈ ہمیں اپنے انٹریسٹ ملے گا وہ ایک الگ ہے چلے ہم بنیاد کو رکھتے ہیں بنیاد یہ رکھیں ہم تو دو سال میں کہیں گے ہمیں دو کہیں گے کسی ملک سے بھی یار آپ کے اوپر کتنا کرزیں ہم پے کرتے ہیں یلو پکڑو دیکھئے آج اس کی عزت ہے اس کی عزت نہیں ہے ہم یوں بنے جی جی آپ دیکھئے آپ نے پچھلے دنوں تین بلین ڈالر کا پروگرام لینا تھا آئی ایم ایف سے ہمارے وزیراعظم کا الفاظ ہے کہ انہوں نے ناک رگڑوا دیا ہمارے تین بلین ڈالر کے لیے اور یہ سکسٹی بلین ڈالر کا پوٹینچل ہم ٹرسٹ ڈیفیسٹ اپس میں لڑائی جھگڑوں میں پولیٹیکل سیاست کی وجہ سے زائے کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں سفر کون کر رہے ہیں سیاست دار نہیں کر رہے ہیں بیروکریٹس نہیں کر رہے ہیں پوری قوم کر رہی ہیں اصل میں عوام کر رہی ہیں پھرکو صحیح باہت ہے ٹھیک ہے جن کے پاس بجلی کا بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہے جو پتہ نہیں اپنے بچوں کو کس طرح پڑھا رہے ہیں آپ تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ لوگوں نے اپنے بچوں کو اٹھا کے اور سرکاری سکولوں میں کرنا شروع کر دیا جو گیارہ رپے کا یونٹ پچاس رپے کا خریدنے ہیں تین سو رپے کا پٹرول ہو گیا ہوگا ہے اور باقی چیزوں کی قیمتیں آپ دیکھ لیں لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم نے کرزے لے کے ان کو ضائع کیا ہے ان پروجیکٹس پہ نہیں لگایا تو یہ یہ اگر فیزیبلٹی سٹڈی ہو جائے اور یہ ہمارا یہ جو آپ میپ دے رہے ہیں یہ اگر بن جائے تو ہم ایک بہت ہی اچھی خوشحال قوم اور اپنا ایک بہت ہی اچھے مستقبل کا خواب جو آپ پورا کر سکتے ہیں یہاں مجھے کچھی سیاسی پارٹی کا نام لینے کے اجازت ہے ضرور آپ جتنی مرضی سے پارٹیوں کے نام لیں نہیں میں تو جماعت اسلامی کا نام لوں گا یہ یہ آپ پر آپ پر آپ پر ہیں دیکھیں میں نے ایک عرصے سے میں طالب علم ہوں میشت کا طالب علم ہوں میں نے جتنے باقردار لوگ جماعت اسلامی میں دیکھیں اتنے باقردار لوگ کہیں نہیں دیکھیں کہیں نہیں دیکھیں خدمت بھی کرتے ہیں لوگ اعتماد بھی کرتے ہیں اگر اللہ واسطے دینا ہو تو اپنے مغلے میں جو واقف کار ہیں عزیز ہیں ان کے علاوہ اگر ان کے پاس پیسے بھیجتے ہیں تو آج خدمت کو دیتے ہیں یا بے کور اخوت بنی اسے دیتے ہیں اخوت کا ذرا دائرکار مختلف ہے دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں کہ یہ واقعی خدمت کرتے ہیں اعتماد بن جاتے ہیں اعتماد بن جاتے ہیں میں نے ابھی ناظرین سن رہے ہوں گے میں نے ملاقات کی تھی سراجلوک صاحب سے آج سے تقریباً کوئی سال پہلے کی بات ہے میں نے اسے کہا تھا کہ سراجلوک صاحب جتنے باقردار اور لوگ جماعت اسلامی میں ہیں اتنے کہیں نہیں ہیں سراجلوک صاحب خود ماشاءاللہ ان کی شخصیت لیکن اس کا آئینہ دار ہے نہیں ہماری بہت میٹنگز ہوئی ہیں بہت اعترام کرتے تھے اور وہ بھی سب کچھ ہے لیکن ایک بات میں کہوں گا جماعت اسلامی میں پروفیشنلزم نہیں ہے اگر یہ جماعت میں پروفیشنلزم آ جائے تو یہ جماعت نمبر ون بنے گی اور آج میں میں کہتا ہوں انجینئر ہنفہ صاحب آئے ہیں اگر یہ اپنی جماعت میں کوئی تبدیلی کر رہے ہیں اور پروفیشنلزم لے کے آئیں تو باقردار لوگ دیکھیں جب بھی باقردار لوگوں کی اگر اکسیریت آگئی اسمبلی میں تو ملک کا نقشہ بدل جائے گا لیکن باقردار لوگوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ صرف جنت کا ٹکٹ تقسیم کر رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارا جو دین ہے نا یہ دنیا اور آخرت ہے دنیا اور آخرت کی فتح ہے پہلے دنیا پھر آخرت یہ یہ بات کریں یہ صرف جماعت اسلامی کے لیے نہیں دیکھیں دین تو تمام پارٹیوں کے لیے سارے مسلمان ہیں اسلامی مرک میں رہتے ہیں نہیں بہتر ٹھیک ہے میں جماعت کا اس لیے میں جماعت کا اس لیے نام لینے پہ مجبور ہوں کہ مجھے ان میں جو باقردار لوگوں کے ایک حسیرت نظر آتی ہے میں بڑا ان کے اوپر مجھے ایک قسم کا پیار بھی آتا ہے اور میں ان کے پر یقین بھی کرتا ہوں وہ نہیں بہتے جھوٹ چلیں اب آہ حافظ نیم و رحمان صاحب آئے ہیں آپ ان سے ملاقات کروں گا میں ملاقات کروں گا اور یہ ان سے اور ہو سکتے اس پروگرام کے لیے وہ مجھے سنتے ہوں جی جی یہ اپنی تجاویز ان تک پچھائیے گا اچھا اب آپ یہ جو نقشہ پیش کر رہے تھے آپ نے یہ نقشہ آپ نے ساہ پہ اقتدار تک آپ نے پچھایا یہ تو نیشنل اسمبلی کے فلور بھی بات کی اور یہی نہیں سینٹ کے اندر جو ڈاکٹر مہیو محمد ہیں وہ بھی ہمارے بازوں میں شامل ہیں بلکہ وہ کرتے ہیں انہوں نے سینٹر سینٹر مہیو محمد انہوں نے بقاعدہ وہاں پر اس کے بارے میں دو تین دفعہ سپیچ بھی کی ہیں اور صرف یہی نہیں بلکہ میں اب گیا تھا اسلامباد پورا میں ایک ہفتہ روزوں پر مزال مبارک میں میں ہی گزارا ہے تو ان سے بقاعدہ ہوئی پھر کچھ اور سینٹر ساتھ ملیں تو ان کا پورا فل پروگرام ہے کہ ایک پورا دن جو ہے نا وہ اس کی کانفرنس بلا کے تو سینٹ کے تحت ایک بقاعدہ اسی ٹاپک پر وہ ہم سے پورا سنیں گے کہ ایشیوز کیا ہم کس طریقے سے اپنی وارٹر اکانومی کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو بہت چیز ہے کہ ہمیں چلنا چاہیے تو مشتاق صاحب سے بھی ملنا چاہتا تھا لیکن ان کا نمبر جو ہمارے پورس ڈائر میں مجود تھا وہ مل نہیں رہا تھا ادرہ جرمی ان سے وہاں سے ملنا چاہتا ہے آج کل غزہ کے لیے وہ بڑی ایفرٹس کر رہے ہیں ہاں شاید وہ اس لیے ان کا وہ نمبر بند ہو جی جی وہ غزہ کے لیے وہ میں نے دیکھا ہے وہ بہت آج کل ایفرٹس کر رہے ہیں ایفرٹس کر رہے ہیں اور ان کو ہم ان کے لیے دعا گوئے بلکل سیبات ہاں جی وہ بھی بڑی زبردست شخصیت ہیں بہت اچھی شخصیت ہیں اور بڑے جنون ایشو پر بڑے اچھا بولتے ہیں اور وہ فائٹ کرتے ہیں اور ریکارڈ کو دیکھتے ہیں تو میرا یہ تھا پروگرام کے اسلامباد میں ان سے بھی مل کے تو میٹنگ کر کے تو ان چیزوں کو ہم اٹھائیں ایک پروپرلی اور بات اس چیز کی ہے کہ ہم نے جو ایشو اٹھانا ہے ہم نے only for the cause of پاکستان development اٹھانا ہے ہمیں کسی پارٹی سے غرض نہیں ہے جو بھی اس چیز کو کرے یہ ساری پارٹی ہماری ہر پارٹی جو ہے جو اقدار میں آنا چاہتی ہے وہ کچھ نہ کچھ عوام کے لیے کرنا چاہتی ہے لیکن ان میں دو چیزیں ہونی چاہیے ہیں ایک کردار اور ایک ان کا ویگن اچھا آپ یہ ساری ان چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں ہر جگہ پہ جا کے آپ ان سے ملاقات کرتے ہیں پریزنٹیشن دیتے ہیں یہ اس میں آپ کو چیلنجز کیا نظر آتے ہیں کیا ہاں چیلنجز نظر آتے ہیں بلکل آتے ہیں بلکہ بڑی پرانی بات ہے یہ کسان بورڈ والے بھی میرے دوست تھے کالا باگ ڈیم بن جائے گا کیوں جماعت اسلامی سندھ میں بھی ہے نا تو لوگ ان پہ اعتبار کرتے ہیں ہمیں سنے تو سی اب میں جام شروع میں گیا ہوں ہیدر آباد میں گیا ہوں بلکہ یہ سندھ ویژن والے جو ہیں یہ جو میری یوسف تالپور کا جو فرس کزن مزر تالپور وہ سندھ ویژن کے جو جو اپنا یہ واتر ایشوز ہیں ان کے وہ ہیڈ ہیں ہم نے انہیں بلایا لاہور چیمبر میں بھی ہم نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے کالا باگ ڈیم کمیٹی انہیں ہم نے کوئی تین ساڑھے تین گھنٹے چار گھنٹے وقت پورا دیا فول انہوں نے ہمیں کہا آپ بھی سندھ شیبھلے ہیں ہم نے اپنا بستہ اٹھا ہے ہم کراچی پہنچ گئے کہنے جی خان صاحب آپ اس تک کریں سلمان بھئی آپ نہ ہیدر آباد آجائیں تاکہ پورے سندھ والے کٹھی ہوں گے ہم نے کہا نو ایشو ہم لاہور سے گراچی پہنچ سکتے ہوں تو گراچی سے ہیدر آباد کتنا ہے بلکہ لاہور نظریق ہو جائے گا ہمارا پہنچ گئے ہم انہوں نے وہاں پورے سندھ کے تقریبہ بن کوئی چھالیس سنتالیس جو تھے افراد پورے سندھ سے وہ بلائے گئے تھے ہم نے سنا کریں جی آپ پورا فل ڈیٹیل دیں میں نے بات کی پاکستان اور پاکستان کہ پاکستان کے پاس پاکستان کتنا ہے اس میں سندھ کا کتنا حصہ ہے یاد رکھیں کہ سندھ جتنا پانی یوٹلائز کر رہا ہے ابھی اس کا پانی پندرہ میلی نیکڑ فٹ مزید زائد ہے اچھا اس کا جتنا استعمال ہے ابھی اگر ہم سارے پانی کو کنٹرول کر لیں تو سندھ کا پندرہ میلی نیکڑ فٹ پانی اور بڑھ جائے گا اس کا استعمال صحیح کر لیں نہیں نہیں استعمال صحیح نہ کریں اگر ہم اپنے ایویلیبل واتر کو کنٹرول کر لیں اچھا ٹھیک ہے پندرہ میلی نیکڑ فٹ بڑھے گا اگر یہ اور پنجاب کا تقریباً دس میلی نیکڑ فٹ بڑھ جائے گا کیپی کے کا سوہ چھ میلی نیکڑ فٹ بڑھ جائے گا اور پلوچستان کا بھی تقریباً ساڑھے پانچ پانچ سوہ پانچ میلی نیکڑ فٹ پانی بڑھ جائے گا وہ پانی یونز نہیں کر پا رہے یہ اس لیے کہ ہمارے پاس سسٹرم ہی نہیں ہے اور پھر میں ان سے کہا کہ آپ کا پانی ہے کہاں یہ جو وارٹ پر نیچل ضائع ہوتا ہے نا اس پانی کو کنٹرول کرے گا تو آپ کو یہ پانی بڑھے گا میں نے سنا بڑی ٹی پیٹ ہوئی تو مجھ سے کہنے لگے کہ ایک تھے نام لینی لینا چاہیے دوستی ہمیں کہیں گے کہ سہیں پنجاب کہ سہیں ہم نے جب نیچر کے اخلاف بات کی ہے تو ہمیں سزا تو ملے گی نیچر کے اخلاف ڈیم بنائے نا میں کہاں آپ کیا کہہ رہے ہیں اچھا چلیں آپ کی بات سننے آپ اس طرح کریں کہ یہ جو بھراج ہے نا یہ بھی ڈیم کی شکل ہے آپ یہ کریں کہ سکھر بھراج کوٹری بھراج گدو بھراج بند کرنے یہ کس طرح ہو سکتا ہے میں کہاں آپ یہ چھوٹے دیم بنا سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے آپ بنا کر رہے ہیں میں کہاں یہ سی انٹریان بھی تو ہو رہی ہے سلمان صرف ہمارا پروگرام کا ختم ہو رہا ہے پروگرام بہت دلچسو گفتو بھی بہت دلچسو ہے لیکن ہمیں کہا جا رہا ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ پانچ منٹ آئے ہیں نہیں وقت تقریباً ختم ہو گیا اچھا پھر میں آخری بات کرتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں بجلی مہنگی ہوئی ہے ابھی بجلی مہنگی نہیں ہوئی جناب بہت آپ کو جو پاکستان میں بجلی مل رہی ہے کنزیومر انٹ کے اوپر جو ہمارے جو اخراجات آ رہے ہیں گورمنٹ و پاکستان کے اٹھالیس روپے فی یونٹ آ رہے ہیں علاوہ ٹیکس تو آپ سے تو کم لے رہے ہیں بل کیوں وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم نے سستی بجلی کو ہم نے ٹھوکر ماری ہے آج بھی چوتیس ارب یونٹ ہم بجلی کے پیدا کرتے ہیں ہائیڈل کے ذریعے ہیں پتہ ان کے کتنی کاسٹ ہے صرف چار روپے یونٹ ہائیڈل پانی پچاسی پیسے یونٹ سے ہم جو ہے تقریباً چوتیس ارب یونٹ پانی کے دباؤ سے اور جب یہ چوتیس ارب یونٹ جو ہیں اس کے علاوہ اگر اس کے اندر انہوں نے ایک روپے گیارہ پیسے وارٹر ایکسپینڈیجر ڈال دی ہے تو پانچ روپے چھہنوے پیسے ہو گئے چار روپے چھہنوے پیسے ہو گئے چار روپے چھہنوے پیسے کے ساتھ سے اور اب ہمیں ہو کیا رہا ہے ہم نے جب اس بجلی کو ساتھ ختم کیا تو ہوا کیا کہ ہمیں ایک تو یہ ہے کہ بجلی میں نہیں ملی اور دوسرہ یہ ہے کہ ہمیں جب پانی ہم اسے اسے اب یوزابل نہیں بنا سکے تو ہمیں ہمارے کھیت کھلیان خائر پڑھیں اور آپ اندازہ کریں کہ دونوں سالوں کو آپ دیکھ لیں نو بلین ڈالر کی ستھلانہ امپورٹ ہوئی ہے ہماری فوڈ پرڈرٹس کی نو بلین ڈالر جو ہم خود پیدا کر سکتے ہیں ہم اس سے بھی زیادہ اور باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں لیکن پانی کنٹول نہ کرنے کے لیے اس پہ ہم یہ تو بہت مزے کی بات ہے انشاءاللہ ہم اور پروگرام کریں گے آپ کے ساتھ تاکہ یہ اپنے ناظرین تک ہر پہلو سے یہ بات پچھا سکے ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گئے ہم اجازت چاہیں گے خدا حافظ